ماں لکھنا کے چڑڑوں میں نمن کرتا ہوں بڑے بجرکوں کو پرنام کرتا ہوں اور بچوں کو لیر زارہ پیار دیتا ہوں ساردی نورات سکترہ ٹوبر سے اس سال شروع ہو رہے اور جیسا کہ دوزار بیس بیتا ہم سب چاہتے ہیں کہ جیادہ سے جاتا لاب میں اس نورات میں اور ماں اس سال کا انت اچھے سے کریں کورونا کی ویکسن جل دیا ہے ان سب چیزوں سے نجات ملے ہم سب کی نوکری ویو سائے تو اس کے لئے نو دیویوں کے نو پرسات بتاؤں گا آج جو آپ کو نو دن لگاتار چڑھانے ہیں ماں کو ارپٹ کرنے ہیں تو چرور لکھ لیجئے گا اور نو دن اگر ایسا کر لیا تو کہا جاتا ہے اگلے نورات مطلب چیتر نورات تک اس گھر میں کہیں کوئی سمسیا دکت پریشانی نہیں آتی ہے تو خاص طور سے وہ نو دن کے نو پرسات لکھئے اور اس اپیسوڈ سب کو شیئر لائک کمنٹ چرور کریے اور مجھ سے ڈیریک جڑنا ایسٹرولوجر پتیب بھٹ فیس بک پر ٹائپ کریے تو پرثم دن ماں کے چڑڑوں میں سدھ دیشی کھی کا پرسات ارپٹ کرنا ہے سدھ دیشی کھی خرید لائیے نہیں تو گھر میں پناہ لیچے ایسا کرنے سے کہتے ہیں ماں نیروگی کائیہ دیتی ہے پر ایسے گھر میں کوئی کبھی بیمار نہیں ہوتا ہے اگلے چھ مہینے تک ماں کا وشیز وردان رہتا ہے دوسرے نو رات میں ماں کو شکر کا بھوگ لگانا ہے اور اس کے بعد اس پرسات کو سب ہی میں باٹ دینا ہے اس سے آیو ردی ہوتی ہے گھر میں سب لوگ کی آیو بہتر ہوتی ہے تیسرے دن دودھ سے بنی ہوئی مٹھائی کا بھوگ لگا کر ماں کو برامڑ کو دان کرنا ہے اس سے دکھوں کی مکتی ہوتی ہے اسی کے ساتھ گھر میں سکھ سانتی بڑھتی ہے چوتھے نو رات کے دن مال کوئے کا بھوگ لگانا ہے برامڑوں کو دان دینا ہے جس سے بچوں کی ایجوکیشن کی سمسیہیں ختم ہوتی ہے گھر میں خاص طور سے بدھی ویویک بڑھتا ہے کانفیڈنس بڑھتا ہے اب پاسوے نو رات کو ماں کو کہلے کا نیوید چڑھانا ہے اس سے کوئی بھی پرانا روخ سے مکتی ملتی ہے سریر سوست ہوتا ہے اور خاص طور سے ایسے گھر میں آسانی سے بیواری آتی ہے اب چھٹے نو رات کے دن ماں کو سہت کا بھوگ لگائیے اس سے خاص طور سے پتی پتنی کے رسطے ہو ماں باپ کے رسطے ہو یا کوئی بھی رسطہ ہو اس رسطے میں اس فورتی آتی ہے نئی خاص طور سے پرجہ کا سنچار ہوتا ہے اب بات کر لیتے ہیں ساتھ ہوئیتے ہیں ماں کو گھڑ کا نیوید چڑھائیے اور اسے مندر میں برامل کو دان کریے مطلب سڈن جو دکھتے آتی ہیں سڈن ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں سڈن سنگت آتے ہیں ان سے مکتی ملتی ہے ایسا کرنا سا اب بات کر لیتے ہیں آٹھوے دن ماتا رانی کو ناریل کا بھوگ لگانا ہے جن میری ماتا و بہنوں کو سنٹان سممند سمسیہ ہے اس سے ریلیٹڈ پریشانی ہے بچوں انہیں دکھتے ہیں بچوں کو یا گھر میں کوئی سمسیہ رہتی ہے یا ان کی سکھا میں کوئی سمسیہ رہتی ہے ایسا کرنے سے اس میں لاب ہوتا ہے اب بات کر لیتے ہیں نوے دن آپ کو کیا کرنا تلکہ بھوگ لگا کر برام مر کو دینا ہے کوئی بھی بھے سے مکتی ملتی ہے خاص طور سے گھر میں کوئی انہونی سے بچاؤ ہوتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ گھر میں سنچا ہوتا ہے تو یہ تھے نو دن کے نو پرسات شیئر کر 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 آج کے لیے لائل پردی بہت دھنگ موسیقی